اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا خطرناک پوان اور جھنگل کے جانور گدڑوں کے رہنے والی جگہ گدڑ کس طرح رہتے ہیں ان کے گھر کس طرح ہوتے ہیں یہ سارا ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو معلومات ہو سکے کہ جھنگل میں جانور کس طرح رہتے ہیں اور پانی کا سارا کس طرح لیتے ہیں اور رہنے کی جگہ کیوں ہوتی ہے چلتے ہیں ویڈیو کے طرح اسلام علیکم ویو ایز امید کا عطا ہوں آپ سب کھیلیتیں ہوں گے آج میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہیں کواں اور یہ کواں کیوں بنا کس طرح بنائے اور کتنا خطرناک ہے آپ کو میں دکھاؤں گا اور اس کواں کی کچھ ہسٹری میں آپ کو بتاؤں یہ کواں دوہزار دس کے سلاب میں بنا یہ جو علاقہ ہے جس جگہ میں موجود ہوں یہ کچھے کا علاقہ ہے زلہ لڑکانہ کے قریب مہن جو دڑوں کے قریب یہ مشرق میں دو تین کلومیٹر مشرق کی طرف ہے مہن جو دڑوں کے یہ جو علاقہ ہے دریہ شند کے پانی آنے کی جگہ ہے اس جگہ سے پانی کی راست کتا ہے اور یہ کواں دوہزار دس میں پانی نہیں بنایا ہے اور بڑا غیرائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کواں کس طرح خطرناک ہے چلتے ہیں کواں کی طرح یہ وہ کواں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں یہ سارا سال اس میں پانی نہیں سکتا سکتا کیونکہ یہ گہرائے یہ بڑا اور خطرناک ہے اس میں جو بینسے پانی کیلئے جاتی ہیں تو وہ بھی اوپر نہیں آ سکتی ہیں اس کے لئے خطرناک ہے اور اس کواں میں جانور رہتے ہیں کون سے جانور وہ گدڑ جس کو کہتے ہیں اور جھنگل کے جانور دوسرے بھی رہتے ہیں یہ بڑا خطرناک اور خطرناک ہے اور اس کے سوائے یہ حسین بھی ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کواں اور یہ جو جگہ ہیں ان میں گدڑ رہتے ہیں اس میں تو گدڑ نہیں ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کس جگہ میں گدڑ رہتے ہیں وہ بچے کرتے ہیں اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خطرناک ہوں یہ سارا سال اس میں پانی رہتا ہے اور اس میں اور کسی جگہ سے پانی نہیں آتا ہے صرف یہ اپنے اندر میں ہی پانی بناتا ہے یہ پانی موجود رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چلتے ہیں گدڑوں کے گھر پر کس طرح گدڑ رہتے ہیں یہ حسین و خوفصورت جگہ بھی ہے اس کے علاوہ یہ خوفناک جگہ بھی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ان گدڑوں کا گھر آپ بھی دیکھیں کس طرح گدڑ رہتے ہیں یہ اس کے لئے رہتے ہیں ان کو پانی کا سارا بھی ہے اور دھنڈک بھی ہے یہ زمین میں رہتے ہیں کدھر کدھر سے رہتے ہیں پھر اس جگہ سے نیچے اتر کر آپ کو دکھاؤں گا میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی پاؤں ہیں کے نشان یہ اور پھر اس جگہ میں رہتے ہیں مجھے بخوف ہو رہا ہے کیونکہ میں تو روزانہ اس جگہ آتا ہوں پھر مجھے بخوف ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے چل کر اوپر سے آ کر میں دیکھاتا ہوں اور یہ جگہ ہے ان کے جانے کی ایک جگہ یہ بھی ہے اور پھر دوسرے طرف سے جا کر آپ کو دکھاؤں گا میں میں نے پہلے ہی کہا تھا نا یہ خوفناک جگہ ہے اس سے گرنے کا خوف ہوتا ہے اور ان کے سوا ہے اور یہ جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گدھڑوں کے رہنے کی سارا دن اس میں گدھڑ رہتے ہیں اور رات کے ٹائم نکل کر اپنا شکار کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا کمنگ باکس میں بتائیں تاکہ حوصلہ افضائی ہو سکے میں نیچے آیا ہوں پانی کے قریب یہ دیکھو نزارہ اس کوئیں گا یہ درخت بھی ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا گدھڑوں کا گھر کس طرح یہ جنگل کے جانور رہتے ہیں زمین کے اندر یہ بیٹا بھی بینسوں کے ساتھ آیا ہوا ہے یہ بینسیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علاقہ یہ توری پڑی ہے اور پھر خطر ناکویں کی جگہ میں نے آپ کو دکھائی آپ نے سارے دیکھیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو کرتے ہی ختم اور آپ کو ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے بلاغ آپ تک پہنچتے رہے اور میرے ویڈیو کو لائک کرو اسی دعا سے میں اجازت چاہتا ہوں اوکے اللہ حافظ فیامل